آج میں آپ کو بہت ہی ٹیسٹی مزیدار کش کش کا حلوہ بنانا سکھاؤں گی پلیز سبسکرائب کیجئے ویل آئیکن دبائیے چلیے جی بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ادھر میں نے کس کس لی ہے تقریباً ایک کپ اور اسے میں نے پانی میں اچھی طرح بھگو دیا تھا دھو کر اور تقریباً چار سے پانچ گھنٹے اسے آپ نے لازمی بھگونا ہے تو اس کا پھر اچھا سا پیس تیار ہو جائے گا تو اسے میں نے اچھی طرح نتھار لیا اس کے اندر کافی ریت مٹی ہوتی ہے تو آپ نے اسے اچھی طرح نتھار لینا ہے اور یہ دیکھیں بالکل ریڈی ہے اب اسے ہم پیس بنائیں گے بعد میں پہلے واقعی چیزیں آپ کو بتا دیتے ہیں دودھ ادھر میں نے لیا ہے ایک پاؤ چینی ہم لیں گے ہاف کپ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں دیسی گھی ادھر میں نے لیا ہے ہاف کپ تھوڑے سے کٹے بادام ہاف ٹی سپون لائچی پورڈر اب اس کھش کھش کو ہم بلینڈر میں ڈال کے اس کا اچھا سا فائن سا پیسٹ بنا لیں گے کھس کھس کو اچھی طرح ہم نے پیس لیا اور اس کا پیسٹ تیار ہو گیا اگلے سٹیپ کی طرف چلتے ہیں ایک پین لیں گے اس میں ہم گھی آٹ کریں گے گیس ہم نے آن کر لیا میڈیم لو فلیم پہ گھی کو پگلنے دیں گے گھی میلٹ ہو گیا ہے اب یہ کھش کھش جو ہم نے پیس بنا آکے رکھا ہے اس میں ایڈ کریں گے اور اس کو اچھی طرح ہم نے بھوننا ہے اور لگاتار ہم چمچ چلاتے رہیں گے ورنہ جو کھش کھش ہو گیا ہے وہ نیچے لگ جاتی ہے اور پھر اس طرح چپک جائے گی لگاتار چمچ چلائیں گے اور اس کو ہم تھوڑا سا گولڈن ہونے تک اسے ہم نے بھوننا ہے اور پلیز اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل کو پریس کیجئے تاکہ نوٹیفکیشن جو ہے وہ میری ویڈیو کی سب سے پہلے آپ کو ملے اور میری ویڈیو کو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر اور لائک کرنا ہے سردیوں میں آپ اسے بنائیں یہ بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے کھش کھش کا حلوہ اور اس کے فائدے بھی بہت ہیں اور بچوں کو بھی یہ بہت ہی پسند آتا ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کریے گا تقریباً پندرہ منٹ ہو گیا ہے میڈیم لو فلیم پہ ہم اس کو بھونڈ رہے ہیں اور بہت ہی اچھی مہکاری ہے اور اس کا کلر بھی دیکھیں چینج ہو گیا ہے تو اب اسے واپس ہم بول میں نکال لیتے ہیں اسی پین میں ہم دودھ ڈالیں گے چینی آٹ کریں گے اور اسے ہم پکنے دیں گے چینی ملٹ ہونے تاکہ اسے ہم نے پکنے دیا اب اس میں ہم الائچی پورو ڈالیں گے اب کھش کھش جو ہم نے بھون کا رکھی ہے اس میں ایٹ کر دیں گے اور اچھی طرح مکس کریں گے اور چمبہ چلاتے ہوئے اسے ہم پکائیں گے تب تک جب تک کہ یہ آئل بھی چھوڑ دیں جو اپنے گی ڈالا ہے وہ اور ساتھ میں یہ اچھی طرح جو ہے پک جیں پندرہ منٹ ہو گیا ہے اسے ہم میڈیم لو فلیم پہ لگا تھا چمچ چلاتے ہوئے اسے پکا رہے ہیں اور جو ہم نے دودھ ڈالا تھا وہ بلکل تقریباً خوشک ہو گیا ہے اور گھی بھی باہی نکلنا شروع ہو گیا ہے لیکن ابھی اسے ہم نے اور پکانا ہے یہ تھوڑا بوجھر لیکوڈ ہے یہ بھی ختم ہو جائے پانچ منٹ ہو گیا ہے اسے ہم نے اور پکایا اور یہ دیکھیں اس نے کنارے چھوڑنے شروع کر دی ہیں اور گھی بھی جو ہے وہ باہی نکل آیا بہت ہی اچھی مہک آ رہی ہے تو اس چولا میں بند کرتی ہوں اور اسے کرتی ہوں ڈیش آؤ کٹے بادام ڈالیں گے کش کش کا حلوہ بن کر ریڈی ہے پلیز اسے بنائے اور مجھے فیڈبیک دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی